سارے ہی بات یہ مسلمانوں کے ظلموں ستم کی تو وہ زوال آ رہا ہے عربوں پہ زوال آ گیا وہاں پہ کلبز وغیرہ اپن ہیں وومنز جو ہیں ان کو ایکوالیٹی کے نام پہ وہ بے ہی آئی کر رہے ہیں انڈیا کہتا رہا ہے کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے تو اس نے لازمی بات ہے اپنا وارڈ بینک کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے آدھر اور کوئی چیز نہیں ہے ایک پروپیغنڈا کے تحت ہمیں دبایا جا رہا ہے ہم بہت طاقتور ہیں کیسے طاقتور ہیں نہیں ہمارے وہ یوت ہے ہماری اکانومی ہے ہمارا فیت ہے ایمان میں کدھر ہے بھئی ہے نا یہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں یہ پنجابی پتھان نہیں رہے آج سرگودہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر آہ توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور کرسٹن کمیونٹی تھی اور یہاں پر جناب اس کے بعد پھر ہم نے وہی مناظر دیکھے جو ہم اس سے کئی دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں راموسادس یہ سب ملے ہوئے ہیں اسرائیل یہ سب ملے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر جو جہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے آپ کی وہ سب انڈیا کروا رہا ہے سب کچھ یہ انڈیا سے ہو رہا ہے اور کوئی تھی انڈیا میں تو بہت کم مینگ گئی ہے یہاں سے بھائی نے بھی ہماری ویزے بند کر دی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نہ آؤ یہاں پر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کیوں ایسے دن کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان ہی ہوتے ہوئے ہماری ویلیو کوئی نہیں ہے یہ سب ایجنٹ مافیا کا گام ہے ہم نے کوئی نواز شریف روٹیاں نہیں دیتا لیکن اس ملک کو ایک پارٹی سنبھال لے چاہے وہ پیپل پارٹی ہے چاہے کوئی ہے یہ تو پی ٹی آئی نے تھے بٹے ایر ان کے ہاتھ آیا لیروں لیر کر گئے ایڈمی ٹکنالوجی ہے طاقتور فوج ہے ہم بہت طاقتور ہیں یہ ایک پرابیگنڈ ہے جیسے وہ کل بیان دے رہا تھا کہ ہم سیونٹی بان میں یہ ہوتے تو تب ہماری کیادت ہوتی تو ہم کچھ اور لیتے وہاں سے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانی دنیا جہاں کئی پر بھی رہتے ہیں یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں دوبائی دیکھ لیجئے آپ سعودی عربیہ دیکھ لیجئے وہاں سے بھی ان کو واپس بھیجا جاتا ہے ابھی یوکے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے پردشن کیا تھا وہاں پر جو پاکستانی نکلے اب یوکے بھی جو ہے نا ان کو واپس جو ہے نا پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھیج رہے چاہے وہ پڑ رہے تھے تو ان کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے تو اس ہی کے اوپر ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب بھی ریسنڈی یوکے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو کہ ہمارے جو مسلمان سروڈنٹ ہے ان کو نکالا جا رہا ہے یہ کہہ ہے کہ بھائی یہ یہاں پر آکے حماس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کے اگینس بات کرتے ہیں تو سعودیہ ریبیا کے اندر ایون کے کوئی بھی بندہ اسرائیل کے خلاب بولتا ہے تو سعودیہ والے بھی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اسرائیل کی تو اتنی پاور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعے میں ہی صحیح ہوا کہ ہمارے طالب علم جو مسلمان طالب علم ہیں ان کو نکالا جاتا وہاں سے بھائی ان کو بند کر دو ان کو ڈیپورٹ کر دیا اسے نکال دیا یونیورسٹی سے ہی کیسے دیکھتے ہیں چیز کو بلکل اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ پاور سے باتیں تعلق رکھتی ہیں طاقت سے مغربی امام اپنے آپ کو متحدہ اور طاقتور سمجھتی ہیں سمجھتی ہیں سمجھتی نہیں ہے دنیا بھی لیا سے پاور فول تو مسلمان یہ تھوڑے سے کمزول بھی ہیں بظاہر ہاں ہوئے ہیں اور یہ ان علاق میں تو حکمت سے پاور اس پاور حکمت سے پاور حاصل کرنی چاہیے جب پاور آئے گی پھر بات بھی ہوگی کوئی نکالے گا بھی نہیں بلکہ یہ تو فطری بات ہے یہ دنیا میں طاقت سے جو طاقتور ہوگا بلکہ وہ یہ اپنی باتیں منوائے گا بھی اور کمزول کی تو بات سنے گا کوئی کوئی نہیں سنتا پھر جیسے یہ ہمارے جو قائد تھے جب یہ سب کرنیٹرین پہ یہ ان میں قبضہ کیا بریٹش نے تو کچھ لوگوں نے اپنی وہ عقمت عقمت سے اپنے وہ سارے دماغ سے اور پھر اتحاد سے تعلیم حاصل کی لنکن ان میں گیا ہے اقبال بھی ویسٹ میں پڑے سرسید نے بھی یہ ایڈیوکیشن مومنٹ چلائی تو انہوں نے وہاں پہ اپنا علم حاصل کیا تو وہ ایک طرح کی فضاء بنائی اپنی بات کرنے کی سنانے کی پھر مسلمانوں کے حقوق کی بات کی ان کے لئے اچھیب کیا پھر وقت لگتا ہے حکمت اور طاقت جب طاقت نہیں تو پھر حکمت سے کام لینا چاہیے سر کیا بجوہات کیا بجوہات ہے کہ طاقت بھی چھنگی حکمت بھی چھنگی کسی کام کے نہیں رہے آج ہماری اکانومی دیکھیں وست دنیا کی پاسپورٹ دنیا کا وست فور کا پاسپورٹ میں آتا سب سے خراب پاسپورٹوں میں جہاں پر ایران ہے ایراک اور افغانستان اور پاکستان ہمارا پاسپورٹ کی رینگنگ بودھر آ رہی ہے دوسری طرف اگر بات کریں جس سے ہم الگ ہوئے ہیں یہ کہہ کہ بھائی ہمارے جو اخلاقیات ہیں ہم آپ سے زیادہ اماندار ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم اس یہ کہا کہ تو ہم تو الادہ ہوئے تھے انڈیا سے تو آج دیکھیں تو وہ زیادہ ڈیویلپ نظر آ رہے ہیں بہت چیز میں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی اس روڑن کی باہر ویلیو بھی ہے ان کی ریسپیکٹ بھی کی جاتی ہے جہاں پہ بھی نریندر مودی جاتے ہیں تو ہماری کیوں نہیں ہے اصل میں یہ بات ہے کہ نریندر مودی کوئی چیز نہیں ہے ایک پروپیغنڈا کے تحت ہمیں دبایا جا رہا ہے ہم بہت طاقتور ہیں نہیں ہمارے وہ یوت ہے ہماری ایک اکانومی ہے ہمارا فیت ہے ایمان میں کدھر ہے بھئی ہے نا کدھر ہے کدھر اکانومی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قوم فیصلہ کر لے اپنی وہ پروپشنلی کر لے اور کام کرنا دن رات اور یہ تریمی آفتہ بھی ہیں نوجوان طاقتور بھی ہیں مینٹی بھی ہیں انشاءالہ ہماری اکانومی تو ایک سال کی بات ہے مطلب کہ جو نریندر مودی کو بڑا چڑھا دنیا کا پاکستان ایک پاور ہے اور بہت زیادہ پاور ہے یہاں علم ہے یوت ہے ایٹمی ٹکنالوجی ہے طاقتور فوج ہے ہم بہت طاقتور ہیں یہ پروپیگنڈا ہے جیسے وہ قلب بیان دے رہا تھا ہم سیونٹی بان میں یہ ہوتے تو تب مطلب کہ ہماری قیادت ہوتی تو ہم کچھ اور لیتے وہاں سے اس کو بتائیں گے انشاءالہ یہ کچھ مسلمانوں کا مرال اور پاکستانی قوم کا مرال ایسے گرانے کی کوشش کہتے ہیں تو سر یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی جو احتجاج ہو رہے وہ مہنگائی کے خلاف ہی ہو رہے ہیں پھر اس میں انڈیا کا کیا عمل داخل ہے کیوں ہمارے بات کا ملبہ انڈیا پر ڈال دیتے ہیں انڈیا ہمیشہ سے کہتا ہے کشمیر ہماری شارک ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم کہتے رہے ہیں شارک ہے ہماری انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ٹو ٹو ٹنگ ہے تو اس نے لازمی بات ہے اپنا ووڈ بینک کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے آدھر اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں اور وہ موبلائز کر رہا اور فنڈز کر رہا 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 موساد سیاہ یہ یہ سب ملے ہوئے اسرائیل یہ سب ملے ہوئے اور پاکستان کے اندر جو جہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے آپ کی وہ سب انڈیا کروا رہا ہے سب کچھ یہ انڈیا سے ہو رہا اور کوئی سے بھی یہ کہ پاکستان میں انٹریشن مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی اتنی پرچیننگ پاور نہیں ہے جہاں پہ چیزوں کی قیمتیں چلی گئی ہیں تو اگر ان کو ریلیو ملتا ہے اور اگر یہ سٹینڈ اپ کرتے ہیں ان کو ریلیو ملتا ہے تو یہ ہے کہ گوڈ فو دیم اور یہ اچھا ہے کہ ان کی فیور میں یہ چیز جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں مسلطل احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور جمو کشمیر میں ایک مونیب نامی لڑکا جو ہے وہ ناسا کے ہال آف فیم میں اینٹر ہو گیا ہے کتنی بڑی اچھیومنٹ آئی ہے بلکل ایسا ہی ہے انڈیا والے بسکلی آئی ٹی کی فیلڈ میں اور میتمیٹکس وغیرہ میں ہم سے آگے ہیں بہت عظیم قوم ہے میں اندر کی بات کریں ہماری قوم بلکل کم بیک ہو سکتا ہے چند مہینوں میں ہو سکتا ہے میرے دل سے دعا میری دل سے دعا کہ بھائی کم بیک ہو جائے کم بیک ہو جائے حالات بہتر ہو جائے لیکن حالات اس طرف جا بھی تو نہیں رہے سر دوبائی میں جاتے ہیں وہاں پر جا کے چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یوکے میں جاتے وہاں پر جا کر ہم پٹھے نارے لگاتے ہیں اپنے لوگوں کی تربیت کریں جھوڑ نہیں بولنا بلکل جھوڑ نہیں بولنا اپنی اخلاقی تربیت کریں وہ چاہے وہ دینی طبقہ سے تربیت کروائے گھومتی لیول پہ ہو یونسٹری لیول پہ ہو میڈیا تربیت کریں کہ جھوڑ نہیں بولنا آپ نے اور ساتھی سے کچھ چیز مانگ نہیں ہے تو ایک بلکہ یہ مانگ کے لے چھین کے نہ لے چھوڑے نہ کریں رفائی آمان کے اداروں کو تھوڑا سا اور اوپن کرنا چاہیے دوستو آئے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو چرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانیوں کی رائے ہیں دیکھیں ان کرتے ہیں ان دیکھیں کہ ان کے اوپر یہ بات نہیں کرتے وہ ان کو دکھائی نہیں دے جب بھی ان کو کئی سے نکالا جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جبکہ یہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں جہاں کئی پر بھی یہ لوگ جاتے ہیں چاہے وہ مسلم کنٹری ہو چاہے یوروپین کنٹری ہو اگر یہ پڑھنے کے لئے بھی جائیں گے تو وہاں پر نہ اوٹ بٹان کام کرنا شروع کر دیتے گیر کانونی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہاں کے جو دیس ہیں وہاں کا جو کانون ہے اس کو یہ پالن نہیں کرتے ہیں تو پھر مجبوراً ان لوگوں کو جو ہے نا ان کو واپس نکالنا پڑتا ہے چاہیے پڑائی کر رہے ہیں اب یوکے کے اندر یہ صحیح معاملہ سامنے آیا ہے کچھ وہاں پاکستانی تھے جن کو انیورسٹی سے نکال دیا گیا اب ان کو واپس پاکستان بیجا جائے گا اکثر ہم سعودی عربیہ کو بارے میں دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر یہ جاتے ہیں وہاں پر کمینٹ تو نہیں کرتے ہیں لیکن بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان کو وہ سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے تو کل ملا کے ان کی جو پاکستانیوں کی جو حرکتیں ہیں نا انہی کی وجہ سے ان کو دنیا بھر کے اندر جو ہے نا ان کو جلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار